پھر فلاپ آرڈر کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن آپ کو اس کے صحیح یوزز پتا نہیں ہوں گے کہ مینلی اس کے یوزز ہوتے کیا کیا ہیں کیا آپ کی سیکچول ٹائمنگ کو بھی یہ انکریس کرتا ہے یا نہیں یا پھر آپ کن کن پروڑلم میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیا اس کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے یا پھر آپ کو کتنی ماترہ اس کی یوز کرنی ہے تاکہ آپ کی سبھی پروڑلمز ٹھیک ہو سکیں تو آج ہم اسی کو ڈیٹیل میں سمجھنے والے ہیں تو چینل پر لے دی آپ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور برابر کی ویل آئگن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے دوستو آج کچھ نیا سی پھر فلاپ آرڈر ہماری آنکھوں کے لینے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے یہ گلوکومہ اور موٹی اب ان کے لکشروں کو کم کرتا ہے وہ آپ کی آنکھوں کی شکتی کو بھی بڑھانے کا کام کرتا ہے یہ دی آپ کے دات کھاچ کھجلی کی شکایت ہے فڑیا خونسی نکلی ہیں آپ کی بوڈی پر تو آپ کی یہ پروبلم بھی اس کے استعمال سے بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کے استعمال سے آپ کی موں کی سبھی پروبلم بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ دی آپ کے موں میں بہت زیادہ چھالے ہیں یا پھر موں سے آپ کی بہت زیادہ بد گو آتی ہے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو بھی آپ کی یہ سمسہ اس کے استعمال سے بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے یہاں آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ گیز بنتی ہے ایسڈیٹی کی شکایت ہے پیٹ آپ کا صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوتا کبز کی شکایت ہے آپ کے پیٹ میں یہاں آپ کو بھونک نہیں لگتی یا پھر پیٹ آپ کا فولہ فولہ سے رہتا ہے تو آپ کی یہ سمسیاں بھی اس کے استعمال سے بلکل دین ہو جاتی ہے ترفلا پورڈر آپ کی روپ پر تیرو دکھ چھنٹا کو بڑھاتا ہے یہ پورڈر آپ کو زندی بیمار نہیں ہونے دیتا یعنی کہ آپ کی باڈی میں جو بیماری کے بیکٹیریا پنپتے ہیں جو ان کو بہت ہی تہی سے ختم کرنے کا کام کرتا ہے اس میں انٹی اکسڈنٹ و انٹی انفلامیٹری کے بھی گڑوں ہوتے ہیں یہاں آپ کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے مات پیشو میں بہت زیادہ درد رہتا ہے یا پھر نسوں میں آپ کے بہت زیادہ کھچاب ہوتا رہتا ہے گھٹیا کا درد ہے آپ کے تو آپ کی یہ سبھی پرکار کے درد پرکار پوٹر کے استعمال سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں یعنی آپ کو یو ٹی آئی انفیکشن ہو گیا ہے پیشاب کرنے میں بہت زیادہ درد جلن محسوس ہوتی ہے یا پھر پیشاب آپ کو بار بار آتا ہے یا پھر پیشاب میں آپ کی بہت زیادہ بدبو آتی ہے تو آپ کی یہ سمسہ بھی اس کے استعمال سے بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے گلیڈر میں یہ دی آپ کی سوجن ہو گئی ہے تو یہ پروفلم بھی اس کے استعمال سے بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے یہ آپ کے بالوں کو مضبوط کرتا ہے بالوں کو ٹوٹنے جھڑنے سے روکتا ہے آپ کی اسکن پروفلمز کو بھی یہ بلکل ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے آپ کی کھوپڑی میں بلڈ سرکولیشن کو تیز کر دیتا ہے یہ دی آپ کی ٹائمنگ بلکل زیرو ہے آپ جب بھی اپنے پارٹنے کے ساتھ میں شارک سمند بناتے ہیں تو ویرے بہت زلدی نکل جاتا ہے تو اس کے استعمال سے آپ کی ٹائمنگ بہت دی سے انکریف ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک چمچ ترفلا پورڈر اور دو چمچ شہد ملا کر استعمال کرنا ہوتا ہے شارک سمند بنانے کے آدھا گھنٹے پہلے یہ دی آپ اس طریقے سے اس کا سیون کرتے ہیں تو آپ کی فیکٹر ٹائمنگ بہت ہی تیز سے انکریز ہو جاتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصان کے بارے میں تو اس کے کوئی نقصان دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں لیکن یہ دی آپ اس کی اوگر ڈوز لے لیتے ہیں تو آپ کو دست یا پھر پیچس کی شکایت ہو سکتی ہیں اور اس کا کھلانے کا طریقہ یعنی کہ آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو پانچ گرام لینا ہوتا ہے گرم پانی میں ڈال کر یا دی آپ اسی طریقے سے صبح کو ناشتے سے پہلے اس کا سیون کرتے ہیں تو آپ کی سبھی پروولمز بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں ترفلا پورڈر آپ کو پنساری کے یہاں پر یا پھر میڈیکل اسٹور پر آسانی سوپ لبد ہو جاتا ہے یا پھر آپ اس کو لا کر گھر پر بھی اس کو پیس کر پورڈر بنا سکتے ہیں تو یہ تھا ترفلا پورڈر کا فل ریویو ویڈیو سے لیٹے اگر آپ کا کوئی ارکوشن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جباب ضرور دوں گا بلیں گے اسی طریقے کا اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جائے